اسلام علیکم نیکس قوشن 8 ٹرائنگل ABC A 17 B 15 اور C 8 اور اینگل B ہم نے اس میں فائن کرنا تو اینگل جب بھی فائن کرنا تو اس کے لئے طریقہ ہمیں 7.5 بالا لگانا پڑے گا کون سو طریقہ لگانا پڑے گا 7.5 بالا تو اب یہ تینوں سائٹ ہمیں بتایا کہ یہ ہوتی ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل 17, 15 اور 8 یہ قوشن 7 میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو اس لئے اس کو دوبارہ ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں تو ہم ادھر نام A رکھ لیتے ہیں اس کا نام B اور اس کا نام C تو یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس capital name ان کے اپوزیٹ سائٹ جو ہوتی وہ small name سے ہوتی اس کے اپوزیٹ small A آگے اس کی ویلیو کدھنی ہے 17 B کے اپوزیٹ small B آجے گا اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 15 اور capital C کے اپوزیٹ small C آجے گا اس کی ویلیو ہے 8 تو آپ جو ہے angle B فائنڈ کرنے کے لئے sine cos tangent جو مرضی لگا سکتے ہیں لیکن نورمال ہی ہم زیادہ tangent لگا رہے ہیں تو اس لیے میں بھی یہ question tangent سے ہی کر دیتا ہوں تو tangent theta ہمیں پتا ہے ملکہ tangent angle B ہمیں پتا ہے angle B کے لیے اس سے base perpendicular over base کے ایکول ہوتا ہے تو angle B ہم نے فائنڈ کرنے ہیں tangent اس سائٹ سے دھر لائیں گے تو وہ inverse ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے inverse تو inverse کے اوپر minus ہو لگا تھا base اور perpendicular اور base تو اب ہم ان کی value put کر دیں گے تو tangent inverse perpendicular کی value میں پتا ہے وہ ہم put کرتے ہیں وہ کتنی ہے ہمارے پاس 15 اور base کی value ہمارے پاس 8 ہے تو اب ہم اس کا tangent inverse لیں گے tangent inverse لیں گے تو وہ ہمارے پاس value آجائے گی angle B کی 61.99 3 اور یہ degree میں یہ کس میں آئے گا degree جب یہ فارمولی یوز کرتے تو answer degree میں آتا ہے اور جب l equal to r theta یا 1 over 2 r square theta لگاتے ہیں تو اس کے لئے answer theta find کریں تو radion میں آتے ہیں تو اس لئے یہ answer degree میں آئے hope کے جو طریقہ ہم نے سمجھا ہے سمجھا گیا ہوگا thank you and اللہ حافظ